موسیقی بلکل لیکن اس کے باوجود یہاں ہندووں کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں یہاں تک کہ جب یہ یہاں کے مقامی حضرات بتاتے ہیں بابری مزش شہید ہوئی تھی تو بھی یہاں علماء نے حفاظت کی ہے حتیٰ کہ مندر کی حفاظت کی ہے کہ کوئی یہاں تخریب کاری نہ کرے تو ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی ہندوستان کے جو ہندو ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہاں بھی مسلمانوں کا خیال کرنا چاہیے پاکستان میں ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ یہاں مسلمانوں نے ہندووں کے ساتھ کبھی کوئ نہیں نہیں بلکل تو یہ انڈیا میں بھی ہونا چاہیے کہ وہاں ہندووں کو چاہیے کہ وہاں مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھے بلکل اور اگرچہ وہاں مسلمان یہاں جتنے ہندو ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ وہاں مسلمان کئی گناہ زیادہ ہے بلکل تو میں تو اسپیشل یہ مندر دیکھنے کے لیے آؤں ہندووں سے بھی میں ملا ہوں بلکل اور وہ بڑی تعریف کرتے ہیں یہاں میں کوئی بذہبی تاثب نہیں ہے ابھی یہ ہم مندر کی وزٹ کرتے ہیں آنکہ دیکھ رہے ہیں یہ کالی مند مندر کی کیا تاریخ ہے یہاں کے وہ پنڈیٹ جی کو بلائے ہیں چلتے ہیں مہاراج ہے ان سے مہاراج جی مہاراج استلاحات بھی ہمیں نہیں بتا بہتی ہے جی مہاراج ہے ہم آجائے آجائے یہ مہاراج ہے موجودہ مہاراج مہاراج کی دیفینیشن کیا ہے جی سر میرا میں مہاراج نہیں میں گوسائی گوسائی کیا ہوتا ہے گوسائی ہمارا لکب ہے یہ کالی مندر کیسے کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤں ہم تو نورمل مندر کا سنتے تھے کالی تو پہلی دفعہ سنے میں لکب ہے سر کالی مندر ایسے ہیں właśnie یہ کلکتہ کے بعد دوسرے نمبر پہ کھٹا ہے کیا مطلب دوسرے نمبر ہے بڑا ہے زیادہ یہ سر ایسے تھا پہلے یہ پرانے شہر میں واقع تھا جو ہمارا پرانے شہر میری واقع تھا وہاں پہ یہ تھا انیس سو پیندیس میں جو بڑا زلزلہ ہوا تو ان کے بعد یہاں پہ شفٹ ہوئے پورا شہر یہاں پہ شفٹ ہوا تو آپ تو پتھان لگ رہے ہیں بلکل گورے چھٹے نہیں تو سر تو میں نے اپنی زندگی میں ہندو دیکھیں وہ تو تھوڑے بلیک بلیک سے دیکھیں یہ کلات کی آب و ہوا کی وجہ سے یہاں کے ہوا کی وجہ سے تو آپ کی زبان کون سی ہے سندھی سندھی بولتے ہیں گروں میں اچھا تو یہاں کی مقامی زبان نہیں سیکھی آپ لوگوں نے مقامی زبان سے پیدا یہاں پر ہوئے ہیں ہماری درتی ماں ہمارا بھومی استانیہ یہ ہے ہم براوئی بھی جانتے ہیں اردو سندھی چلیں چلیں آجائے تو یہ مہاراج ہیں مہاراج کیا کیا ہوتا ہے وہ کیا ذمہ داری ہے وہ مندر کا جو رکھوالہ ہے مذہبی پیشوار میں گادی نشینویاں کا قدی نشین جی ہاں میں گادی نشینویاں کا اچھا ان کے دعا خلیفہ اچھا یہ کیا لکھا ہے پرم پرش بھگوان شیری رادہ کرشن جی کے مندر کے لیے خوزدار شہر میں ایک جگہ لی گئی یہ صحیح تو جیسے چندے کی حفیل لگ دیئے مجھے کچھ اس ٹائپ کی تشریف رکھت اچھا کالی ماتا کالی مندر کالی مندر تو روزانہ کھلا ہوتا ہے یہ تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ یعنی آپ کے معمولات کیا ہیں مجھے ہمارے معمولات ایسے ہوں گے پوجہ ہوتی صبح کو شام کو رات کو اچھا اسی وقت بھی لیڈیز وغیرہ یہ ٹیمنگ لیڈیز کیا کرتے ہیں پوجہ میں سر جو ہماری رسومات ہوتے ہیں تو ہم پوجہ ہوتا ہے تو آپ نے رسومات ہیں ہم نے جو انٹرنیٹ پہ جو دیکھے ہیں ہندووں کے مہاراج وہ تو نیلے پیلے ڈیزائن ان کے ہوتے ہیں آپ تو سادہ سویل کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں جی سادہ دیس ویسا ویش بلوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ پہ آتی ہیں نا ویڈیوز میں تو نیلے پیلے کلر ہوتے ہیں مختلف بیزائن سر ہم بیٹھے تو آپ سیویل ٹریس میں بیٹھے ہیں جی سادہ سویشا ویش تو یہ ہندووں کا کون سا فرقہ ہے جو یہاں پیا جاتا سر فرقے تو بہت سے ہیں فرقے تو بہت سے ہیں لیکن یہ ماتا کو ماننے والے ماں کالی ماتا کسے کہتے ہیں گائے کو ماتا ایسے ہیں نا ماتا تو ماں کو نہیں کہتے ہیں جی جی اسی کو کہتے ہیں ماتا ماں کو کہتے ہیں تو ان کے سوروپ ہوئے ہیں ماتا کال کا ان کے سوروپے روپ ہے اچھا اچھا جی جی صحیح ہے صحیح ہے تو آپ لوگ کا جو زیادہ رشت کس دن ہوتا ہے سر امید بڑے مہارش صاحب کی برسی ہوگی نا جنوری میں اکیس دائیس تئیس اس میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں جی ہاں آس پاس کے تو تو اس میں بوتھ نہیں رکھے ہوئے آپ نے کیسے سر جو ہمیں جو انٹرنیٹ پہ جو بھگوان نظر آتے ہیں سر مورتیاں ہیں صحیح ہے صحیح میرے بیان سنیں کبھی آپ نے مفتی تاریخ مسئول ہے بلکل میں نیٹ پہ دیکھیں پہچان لیا بھی نہیں پہچان نہیں ہے میں تو ان سے کہہ رہا تو بھگوان سے بھی ہم سلام دعا ہو نہیں سکتی ہماری سر بلکل کوئی ہے ہم نے سر ویلکم کی آپ ہمارے یہاں آئے بھی ہم ویلکم کریں گے ہم آگا جان ہمارے یہاں پر آتے ہیں ہم ان کو ویلکم کریں گے ہمارے برادرانہ تعلق آتے ہیں جی جی بلکل اچھا یہ یہاں کے مولانا ہیں جی ایو آئی کے ان کے بھائی ہیں نا جی ایو آئی جنرل سیکریٹری ان کا بڑا سیاسی یہاں پر سیاسی ساکھ ہے اور بلا شرکت غیر سیاسی طور پر ان کی حکومتیں ہیں سر ہمارے یہاں پر بڑا بھائی چاہ رہا ہے ان کی ہاں پر اگر قضیہ ہو تو ہندو کمیٹی جاتی ہے اچھا آپ لوگ چھوڑیوں سے آپ لوگ یہاں رہ رہے ہو مسلمانوں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی غلط سلوک کیا ہو سر ابھی آپ یہ دیکھیں اور یہاں کے تو مسلمان بھی بڑے غیرت مند ہیں نا بڑے سخت مصبوط ہے دین پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بھائی چاہرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نہ ہمیں کوئی ٹینسن ہے تو آپ ہندووں کو ذرا انڈیا میں کچھ پیغام دیں کہ بھائی وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ اچھے رہ کریں سر یہ قلات بھائی چاہرے کے ایک بڑی مثال ہے کیسے مثال ہے کہ اگر مسلم کمیٹی میں کوئی قضیہ ہو تو ہماری ہندو کمیٹی ان کو مو دکھانے کے لیے تازیت کے لیے ہو جاتی ہے اور ہمارے ہاں اگر کوئی قضیہ ہو تو مسلم کمیٹی ہمارے جو بھی واقعے جو بھی ہمارے بڑے ہیں جن دنوں میں بابری مذہد کا واقعہ ہوا یہاں تو کوئی کسی نے فساد کی کوشش نہیں کی وہ لیر یہاں پہ کلات میں نہیں تھی کیونکہ ہمارا بھائی چارہ جو کلات میں اسی ٹیم سے وہی بھائی چارہ چل رہا ہے اور آگے بھی امید ہے وہی بھائی چارہ ہم چلو ٹھیک ہے ویسے ہم سب کو تحقیق کرنی چاہیے کہ دین برحق کون سا ہے یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے ابھی تو میں اس بحث میں نہیں جاتا کون سا یہ کون لیکن ہماری ذمہ داری ہے ہم سب تحقیق کریں کہ میں صرف اس لئے مسلمان ہوں کہ میرے باپ دادا مسلمان تھے تو یہ میرے لئے غلط ہوگا مجھے اسلام کی تحقیق کرنی چاہیے ہندو کی تحقیق کرنی چاہیے آپ کو اسلام کی کرنی چاہیے ہندو کی تو ہمیں اقل سے خود فیصلہ کرنے چاہیے کون سا یہ کون غلط ہے آپس میں تو ہمیں محبت سے رہنا چاہئے کوئی لڑائی نہیں کرنی چاہیے لیکن ہمیں حق کی تلاش ہم سب کو خود کرنی چاہیے کہ صحیح حق ہے کیا کیونکہ اللہ کا دین تو دنیا میں ایک ہی ہے تو ہم سب کو اس کی تحقیق کرنی چاہیے تو پورے پاکستان میں اللہ کا شکر ہے میں جہاں بھی گیا ہوں عیسائیوں کے ساتھ بھی سکھوں کے ساتھ بھی مسلمان تو میں نے نہیں دیکھا کبھی لڑتے ہوں تو یہ کیوں دنیا میں مشہور کیا ہے مسلمان جو ہے یہ اپنا مذہب زبردستی ٹھوستے ہیں یہ غلط ہے نا کوئی آپ کو کبھی کسی نے بندوق پہ آپ کو ابھی پانی پیئے ہم نے ابھی پانی پیئے اللہ جزائے پہ ابھی پیئے ابھی ابھی پیئے چھوڑتے ہی نہیں ہیں چھوڑتے ہی نہیں ہے چھوڑتے ہی نہیں ہے پانی پھلا بس پانی ہے آپ تاگئے یہ نہ سمجھو چھوڑتے ہی ہوگی اب بڑی دور سے جزائے کلابی چھائے پیئے تھوڑی در پہلے ہم نے باغات میں بیٹھ کے چھائے پیئے تو آپ اپنا گدی نشین کس کو بناو گے پھر ابھی تو ہم خود بیٹھے گئے ہندو لوگ جو شادیا کرتے ہیں وہ بھی ادھر ہی آتے ہیں پیرے میرے کام کرتے ہیں سر وہ جی ہے وہ یہاں پر ہوتے ہیں ہر مندر میں ہوتے ہیں یہاں پر ٹوٹل کتنے مندر ہیں چھے مندر ہیں تو آپ لوگ کی کوئی کمیونٹی کا کوئی بڑا ہوتا ہے پورا سر کمیونٹی کا ہمارے بڑے مہاراج تھے وہ عمر بھی درازتے دون کی گیادیش بے میں بیٹھا ہوں ابھی بھی ہمارے مہاراج چار مہاراج ہمیں یہاں پر گیادیش بیٹھ ہوئے ہیں تو عمر دراز ہمارے ایک مہاراج ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے جاری پر تو آپ لوگ جو ہے یہ جو مشہور ہے ہندو لوگ گوش نہیں کھاتے آپ لوگ کھاتے ہیں جو ہمیں منع کی چیزیں کون مان رہے ہیں کوئی اپنے راستے پہ تو نہیں نہیں آپ کی صحت سے بھی لگ رہے ہیں سبزی کھا کے یہ صحت نہیں بنتی ہم سبزی والے ہیں اچھا ملیٹیرین ہیں کون سی سبزی کھا رہے ہیں جس میں آپ نے اتنی اچھی صحت بنوانی وہ تو آبو ہوا تو ویسے ہی اچھی ہے صحیح ہے کراچی آنا ہوا کبھی آپ کا کراچی آئے ہیں کبھی آپ کراچی آئے ہیں کبھی آپ مفتی صاحب کراچی میں ہوتے ہیں جامت اور رشید میں استاد ہے سوشل میڈیا پہ ہمارے بہترین عالم دین ہیں کبھی آئے نہیں یہ کراچی تو ان کو آپ ہمارے ہیں لے کر پاکستان کے نہیں بلکہ پورے دنیا میں سنا جاتا ہے نہیں تو یہ میں پوچھ رہا تھا یہ جو آگ کے گرد گھومتے ہیں شادی میں یہ یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے جی سر وہ امر جو رسومت جو ہوتی ہیں نکاح کی وہ کہاں ہوتی ہیں اسی مندر میں سارے مندروں میں ہو جاتی ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں آگ جلاتے ہیں سر وہ جو مرا وہ سسٹم ہوتا ہے وہ آ کر وہ کرتے ہیں تو پھر آپ پڑھتے ہیں وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں سر وہ اور مہاراج ہوتے ہیں میرا لکب گوستہ ہی کیا ہے سر وہ جو ہیں وہ مہاراج پڑھاتے ہیں پندت لوگ پندت لوگ ہمارا وہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو سر جو ہمارے مذہبی کتابوں میں جو اچھا تو وہ جتنے لوگ ہیں سب ایک ہی جیسے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بلکل سر جو چیز نکاح نام ہے تو وہی پڑھیں گے چار شادیاں نہیں کر سکتے نا ہندو لوگ ابھی ایک پلی نہیں جا رہی ہے چکر وکر کی بات نہیں کرتا اس دور میں سر ایک نہیں پالی جاتی چار کہاں پالیں گے نہیں اگر پالنا ممکن ہوتا تو ہندو مذہب میں تو اجاتھ نہیں ہے نا نہیں سر شاہی ہے صحیح اچھا تو آپ لوگ کہاں صحیح ہے تو چاہر سر نہیں اللہ جزائے شہر دبا صاحب نے بہت اکرام کیا میں پہلی دفعہ صحیح طرح سے کسی مندر میں گیا ہوں ابھی بھی صحیح گیا نہیں ہو اندر میں صرف باہر ہی بیٹھا ہوں تو تو ویسے شوق تھا مجھے آپ لوگ کا کلچر دیکھنے کا جی جی سر بلکل اور صحیح ہے تو آپ نے سنسکرت زبان بھی سیکھی ہے یہ ضروری ہے ہندو سر ہمارے مذہبی کتاب سارے سنسکرت میں ہیں مذہبی کتابیں آپ پڑھاتے بھی ہیں کون سی کتاب پڑھاتے ہیں بچوں میں ہماری جو مذہبی ہیں تو وہ پڑھیں گے شرمت بغت گیتا اور ہمارے جو بھی کتابیں وہ پڑھاتے ہیں اچھا آپ پردہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں یہ بھی مذہب کا حصہ ہے نا پردہ کرتی ہیں جی جی بلکل یہاں بھی عورتیں باپردہ ہیں یہاں بھی شراب ہرام ہیں ہرام ہیں ہاں ہاں اچھا صحیح اچھی بات ہے چلیں بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے میں بھی خوشی ہوئی آپ سے مل کر بڑی پھر کبھی کراچی آئیں تو ہمارے ساتھ نہیں ملیں ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنی مسجد میں بٹھائیں گے بلکل مسجد ٹھیک ہے چلیں جی آپ کا نام کیا ہے سر میرا نام گوسائیں شامگیر گوسائیں شامگیر بڑا مشکل نام نہیں گوسائیں شامگیر میرا نام اچھا 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 چلیں آپ بس صحیح ہے آپ بس صحیح ہے آپ ٹھیک خواتین کے میرا صاحب صحیح ہے صحیح ہے نہیں ہم زبردستی کوئی نکام نہیں کرتے ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ کہہ رہا ہے اندر خواتین ہیں نا صحیح ہے ہم زبردستی صاحب کیا ہم زبردستی نہیں وہ خواتین کو کیا مفتی غیر مفتی کا فرق تھوڑی بتائے ہم زبردستی خواتین اعتقاف میں بٹھی ہیں کتنے دن کا اتقاق ہے جتنے بھی آتے ہیں سب ہی دری آتے ہیں اچھا یہ کیا بنا ہوئے تصویروں میں یہ شیر ہے 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 یہ شیر ہے وہ شیر نہیں ہے کرو خیر ہے شیر بفا کرے چلے جی داتلے پھر خیرے کبان کر دیں یہ انٹرویو لیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں معشاللہ یہاں امان امان ہیں کالی مندر کا ہم نے بیضید کالی مندر کا ویژٹ کیا کالی مندر گوسائی شری رام گوسائی شری رام ان کا نام ہے اور یہ کیا تھے یہاں پہ؟ یہ یہاں پہ گدی نشین ہے گدی نشین تو ہے ان کا نام کیا ہے؟ گوسائی ان سے بہت ساری باتیں اور پوچھنی تھی لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے اب کیا توحید کے حوالے سے؟ نہیں توحید کے حوالے سے تو وہ تو دو اور دو چار کی طرح ہے ان کے مذہب کے بارے میں کہ یہ جو گائے کا گوشت ہے کیا ہے ان کیا اور دوسرا وہ جو پہلے زمانے میں ان کیا رسم تھی کہ عورت کو ہاں یاں ریورسی لے لیتے ہیں بھائی سیدھا سیدھا اور یہ جو ان کی رسم تھی کہ عورتوں کو جلا دیتے تھے پہلے شوہر کے ساتھ وہ کیا کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اب یہ چیزیں یہ نہیں کر رہے ہیں نہیں مذہب میں تو ہے نا اگرچہ نہیں کر رہے ہیں ہاں ہاں مذہب میں ہیں ایک سوال جو آپ نے ان سے پوچھا نا گوشت کے حوالے سے اس نے کہا مذہب پہ کون عمل کر رہے ہیں اس نے اصل میں وہ ایک قسم کا الزومی جواب دیا مثلا ہمارے نماز فرض ہیں سب کہاں پڑھ رہے ہیں اس طرح کا